امینوں کے گلتا ہو جالا شان رمضان 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 وولکم بیک ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا نات ہی نات میں دنیا کا مقبول ترین سیگمنٹ ہے سوری میں اپنا افتار باکس بھول گیا میں نیچے رکھ لیتا ہوں اور دنیا کے مقبول ترین سیگمنٹ میں دنیا کے مقبول ترین چہرہ سنہ خانوں کی فیرس میں میں کہتا ہوں کہ جس وقت آپ شورو فغان والا بھی اگر ایک ماحول نات خانی میں جو قید حاضر کی خرابیوں میں سے خرابی ہے اس درمیان میں کھڑے ہو کر جب یہ سنہ خان عدب سے آنکھیں بند کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو ماحولی بدل جاتا ہے اللہ نے ان صلاحیتوں سے سروراز کیا دنیا بھر میں یہ آواز گونج رہی ہے اور دنیا کے کونے کونے من سے پیار کرنے والے محمد خاور نقشبندی آج ہمارے بہمانے السلام علیکم ورحمت اللہ ویسے سنہ خان جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ میں پڑھتا ہوں میری خواہش بھی ہوتی ہے پڑھتا بھی ہوں آپ کے ساتھ پڑھنا میں کلیر بول رہا ہوں لائیب میرے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کا سکیل اور آپ کے ساتھ آواز کا میچ کرنا بڑا مشکل ایک ٹاسک ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ شامل رہیں گے جی میں تھوڑا بہت آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہاں تحت میں آپ کے ساتھ میرا ایک کمبینیشن لوگ پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے آپ کی پڑھی ہوئی تقریبا ناتیں گریجولی جس طرح آپ ہر دور میں چینج کرتے ہیں اپنا کلیکشن ہر نات ہی میرے دل کو چھو جاتی ہے لیکن آپ کو بتا ہے ابھی اس وقت کرنٹلی جو نات مجھے بہت زیادہ قریب ہے وہ بیدم صاحب کی آئی نصیمِ کوئے محمد بسم اللہ اس سے آغاز کریں سلی علیہ نبینا سلی علیہ محمد آئی نصیمِ کوئے محمد میری زندگی محمد میری جس جو محمد میرا مدعہ محمد میری آرزو محمد زہے خوبی مقدر مجھے عشق راست آیا میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد کیا بات ہے سبحان اللہ خوش رہیے سلامت رہیے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے روح انور کی آپ نے بات کی ہے اور مختلف شوراں نے اس کی بات کی ہے جنہاں کھو نے دیکھا اور وہ کہا نا شاعر نے کہ اگر ان کو نہیں دیکھا تو ان آکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار توہارا روح زیبا نظر آئے سرخ زیبا کو حضرت اسائم چشتی صاحب نے لکھا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا سو جانے جانا ہے چہرہ ملک کی تاغ تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مِسَلِ سیری شاوہ تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مِسَلِ سیری شاوہ تیرا کو سر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے ہے دونا جہاں یار ہے دونا دونا جہاں یار یار جاگیر مغمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مِسَلِ سیری جواب تیرا مُن نَحُدِ نَعُسَفْ نُو خود آب دک جاندی اکھیاں دی بھی سک لیں دی ٹھنڈ سینے چھپے جاندی تک لیں دی زلے خوچے تک لیں دی تک لیں دی زلے خوچے تصویر مغمد دی کہن دی تو شاوہ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا قابِ وَلْ مُمَایَا سبحان اللہ قابِ وَلْ مُمَایَا ایک سوڑا تُو لگنے ایک سوڑا تُو لگنے دو جا پیر بھی تم آیا ایک سوڑا تُو لگنے دو جا پیر بھی تم آیا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تُو سبحان اللہ تُو سبحان اللہ میں سبحان اللہ ملا ہے لا سبحان اللہ دو جا پیر بھی برس کی تیری نہ عمر نہ کھو برس کی تیری مگر ہے تازہ شواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری شواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بھار خوارو بڑے دن ہوئے آپ سے وہ کلام سنے ہوئے قربان میں ان کی بخشش کے ایک شیئر پلیز ہاں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا ہی دن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں حمار سمایا نہیں دامن میں حمار سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان من کی بخشن کے سبحانہ 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 اور اگر ایک دو شعر اس کے ہو جائے کھویا کھویا ہے دل ہونٹ چک آنکھے نم سیدہ پاک کی بارگاہ میں بھی آج شب ہو گئی ہے تیسری ہاں ضرور میں کہوں کہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرہ اور قرآن نے زہرہ کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرہ بسم اللہ سیدہ پاک تنہیں صدقہ بطول کا سلطان دو چانچان ہر بابا بطول کا رہتی ہے میری تکھلو موجہ نگی ہوئی رگتی ہے میری تکھلو موجہ نگی ہوئی مجھ 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 کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا سچگا کے میری امہ بھی ان کی تنیز ہے میرا تیرا ہے ہے باپ دا مگتا بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بابا بطول بطول کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبقت نہ لے سکی کوئی عورت بطول پر بس ختم ہو گئی ہے فضیلت بطول پر تم کیا بتا رہے ہو عبادت کے قائدے نازاں ہوئی ہے دیکھو شجاعت بطول پر نازاں ہوئی ہے دیکھو عبادت بطول پر اور اپنی عبادتوں پر زمانے کو فقر ہے کرتی ہے افتخار عبادت بطول پر جس کے حروف چومتے ہیں روز مصطفیہ شکلِ حسن میں اتری وہ آیت بطول پر شکلِ حسن میں اتری وہ آیت بطول پر عبادت فارو بھائی شاعت میں تیرے کلام میں اگر خویا خویا ہے دل ہوتھ چک 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 آنکھنا ہے ہے مواج اوہ روبرو ان کے لائے ان کا کرم ہے مواجے پہ ہم ایک دو نیم ہے سر چھپا ہوئے مو چھپا ہوئے ایک دو نیم ہے سر چھپا ہوئے مو چھپا ہوئے گردنے ہیں کے بارے ندامت سے خمخم ہے مواجے پہ خمخم روبرو ان کے لائے ان کا کرم ہے مواجے پہ خمخم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان خوش رہیے آباد رہیے کیفیات ایسی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بس پڑھتا پڑھتے جائیں سنتے جائیں وہ سنا دے ملج پالا دل لڑ گئے ملج پالا دل لڑ گیا میرے تو غم پڑے رہ دے ملج پالا دل لڑ گیا میرے تو غم پڑے رہ دے میری آسان میتا دے صدا کو رکھتے گرے رہ دے قدیبی لڑ نہیں پیندی ملنوں در در جاندی میں لج پالا دیم دیتی ہی میرے فلپ لے بھرے رہ دے خیالِ یار پچھ بچمہ مست رہنا تھا دن راتی میرے دن پچھ سجن و سجا میرے دینی دیتھرے رہ دے دعا مگے کرو سگیوں کتے برشد نرس جانے دعا مگے کرو سگیوں کتے برشد نرس جانے جنا دے پیر نرس جانے او جم دے بھی مرے بنے دے بھیلہ جھبا جس دل اندر عشق نہ نچیا کتے استوں چنگے مالک دے کر راکھی دے دے سابر پکھے لنگے مالک دادر نہیں چھڑ دے پھوے مارو سو سو جتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نیتہ بازی لے گئے کتے سابر پکھے لنگے سابر پکھے لنگے ایک آخری کلام میں نے خاور بھائی سے سننا اور وہ بھی میرا آپ کا ہم سب کا پسند دیدہ ہے کیونکہ انہوں نے پڑا اس طرح ہے ان سے قبل بھی لوگوں نے پڑا ان کے بات بھی پڑا انہوں نے پڑا ایسا نبھایا کہ ان پر بہت زیادہ کہتا ہے جچ جاتا ہے کوئی کلام تو وہ ان پر جچتا ہے اس سے متعلق میں جون علیہ صاحب کی اقناعت ہے غیر مطبوع ہے غالباً تو لوگوں تک نہیں ہیں اس سے میں آپ سے رخصت چاہوں گا بتا رہی ہیں زیائیں یہاں سے گزرے ہیں حضور کیا رویش کہکشان سے گزرے ہیں ہوئے ہیں آج وہ انوانے داستان جمال وگرنا یوں تو ہر ایک داستان سے گزرے ہیں اور ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فقر سے جبریل ایک میری آپ کی بزم ہے ایک فرشتوں کی بزم اور جبریل سردار ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فقر سے جبریل حضور خاص میرے آشیاں سے گزرے ہیں حضور خاص میرے آشیاں سے ہے مختصر یہی افسانہ شبہ میراج جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں تو میراج والے آقا من میں سماؤں اسی پر انشاءاللہ ہم رخصت ہوں گے خابر بھائی سے سنیے بہت خوبصورت پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوروں میں جنمت سے آ کر کھلایا شبری لمی میں تم کو جھولا جھولایا جھولا جھولایا قربان جانا ہوں اے میرے رب کے دولارے میں تمہاری باری جانا میں تمہاری باری جانا سلام اللہ سلام اللہ علی محمد سلام اللہ سلام اللہ میں راج والے آقا من میں بسانتوں سے پیت لگاؤں پیت لگاؤں اے میرے رب کے دولارے میں تمہاری باری جانا میں تمہاری باری جانا سلام اللہ سلام اللہ خالق کو یاد جانا محبوب آئے شبری لمی میں لے کے بران رائے خوابِ راحت میں امہ خانی کے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمنا کچھایا بی بی آمنا کچھایا کیسے جگہ جگہوں اے میرے رب کے دولارے میں تمہاری باری جانا میں تمہاری باری جانا سلام اللہ سلام اللہ محمد سلام اللہ سلام اللہ درود اعلی بیت پر اختتام ہے 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 درود اعلی بیت پر اختتام ہے